The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Now, the time of action is over. The policy of Pakistan is over. I use a word for dismissive policy. To add time to Pakistan to Pakistan, India is playing in a big league. Asia Pacific, Indian Ocean, America and China. This is a big game of players. India, because it is just going on, therefore, Pakistan is over. It is over. But dialogue with Pakistan, we have no hope that we can do dialogue with Pakistan. Because Pakistan has a fixation and India. This is the thing that we have in Kashmir, not in Kashmir. This is another opportunity. They have their advantages. advantages. They have the game diplomatically and otherwise. They have done it. Our case of missed opportunities are missed. We have to go back. We have to go back. We have to go back to Pakistan. We have to go back to Pakistan. There are also things that we have to do. We have to go back to Pakistan. Because it is the case of Pakistan being developed. وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے جو ٹیبل پر بیٹھ سکتا ہے جب سے مہدی صاحب وہاں پر بس اقتدار آئے ہیں یہ سارا عمل محتل ہو کے رہ گیا ہے اس سے پہلے پاکستان اس خطے کی تاریخ میں ایک سو چالیس مرتبہ مظاکرات ہوئے ہیں اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی وہ آرٹیکل تھری سیمنٹی کے بعد مسئلہ کشمیر ختم ہو گیا بیان کے بعد یہ چانس ہے کہ نریندر مہدی آ جائیں گے اس کانفرنس کے لیے اور ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے جو بھارتی وزیر خارجہ کی طرف سے دیا گیا ہے یہ شروع سے ہی یہ کشمیر کے حوالے سے اور اوورال جو مذاکرات کے حوالے سے یہ پہلے بھی پاکستان کو اس طرح نگیٹ کرتے آئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اب انہوں نے ایسا بیان کیوں دیا ایک تو وہی بات جو بینظیر نے بھی کہی کہ اب جو جمعہ اینڈ کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر میں اٹھارہ سیبتمبر سے اکتوبر یکم اکتوبر تک تین مراحل میں الیکشنز ہو رہے ہیں ایک تو یہ میسیجنگ دینا ہے کشمیریوں کو کہ اب آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا پاکستان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں ایک تو ان کے لیے یہ ایک میسیج ہے اور دوسرا پاکستان کے بھی کیونکہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ سیکیورٹی کی صورتحال دیکھتے ہیں آپ ایکانومی کی دیکھ لیں اوورال باقی دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا جو ہے یہ انہوں نے یہ پاکستان کے لیے میسیج دیا ہے کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ اب کوئی مذاکرہ جا اس طرح کا وہ نہیں ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اس طرح کے بیانات دینے سے یہ جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے یا حل واقعی ان کا انڈیا کے ہو گیا ہے تو یو این کی جو قراردادیں ہیں وہ ابھی تک انڈیزولفڈ ہیں اب یہی جسرہ مذہب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑے سٹرونگ جو ہمارا ایک مقدمہ ہے اس کے بڑے کمزور ہم وکیل ثابت ہوئے ہیں اور اس کی وجہ وہی ہے کہ آپ کی جو ایکانومی ہے وہ کمزور ہے جسرہ آپ نے بھی کہا کہ جیدے گھردانے ادھے کملے بھی سے آنے پاکستان جب تک اپنی ایکانومی کو بہتر نہیں کرتا اپنے جو اندرونی حالات ہیں سیکیورٹی کی صورتحال وہ بہتر نہیں کرتا تب تک نہ دنیا ہمیں سیریس لے گی اور نہ ہی انڈیا سیریس لے گا آپ اپنی ایکانومی کو بہتر کریں تمام تر جو ہے یہ معاملات یہ انڈیا بھی مذاکرات کرے گا کشمیر کے حوالے سے جو یو این کی آپ کی ریزولوشنز ہیں اس کو بھی دنیا سنے گی اور اس کے اوپر اٹینشن دے گی معاملہ وہی ہے مسئلہ وہی ہے کہ ہم جب تک اپنے اندرونی مسائل اور اپنی معیشت کو بہتر نہیں کریں گے تب تک کوئی بھی ہمیں سیریس نہیں لے اکتوبر میں اسلامباد میں یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے لیے پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کو بھی دعوت دیا ہے لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی اوفیشل جواب نہیں آیا کیونکہ یہ ہے گا ایک اپنیشن اورگنیزیشن کے اندر اگر وہ سربراہی اجلاس میں نہیں شرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تنظیم کے اندر ہندوستان کو جو اثر و سوخ ہے اس کو ایک منفی طریقے سے ناصر پریزنٹ بھی کریں گے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے ان پر کم مطلب ایک طرح سے جو ایسی او کا جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں دائمی کردار ہو سکتے ہیں اس خطے کے اندر اس کے اوپر ایک منفی اثر پڑے گا ہندوستان کی اس جو ہے اس قسم کی جواب تحصی ہے اس قسم کی سٹان سے دوبارہ سے بیان جیش انکر کا دہرانہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا دور بھی ختم ہو چکا ہے بلا تات المذاکرات کا کیا یہ انٹرسپیکشن کی بھی ہمیں ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ہماری خالجہ پالیسی کے اوپر بھی ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کتے کا نیوکلئر فلیش پوائنٹ کشمیر ہے کشمیر پہ بات کرنی پڑے گی آپ آرٹیکل تین سو ستر ہو یا نو سو ستر ہو اس طرح مسائل جو ایسیو ہیں وہ نہیں دہنے ریسیو میں شرکت کے لیے پرائم میریسٹر آف انڈیا آ جاتے ہیں پاکستان تو کیا سمجھتے ہیں آپ اسے دونوں ملکوں کے درمیان نئے دور کا آغاز ہوگا یا پھر کشمیر کے خصوصی حیثیت کی بحالی تک معاملات نورمل ہونا دونوں ملکوں کے درمیان یہ ممکن نہیں ہے دیکھیں میرے نہیں خیال سے کہ نئے دور کا آراز ہوگا کیونکہ دیکھیں نیرندر مودی صاحب کا جو تمام تر بیانیاں رہا ہے بالخصوص الیکشنز کے دوران وہ پاکستان مخالف رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جے شنکر صاحب ہیں وہ بھی اپنی جو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہاتھ بندی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان آتے بھی ہیں تو وہ موصلہ کشمیر پہ کسی صورت اس کے ساتھ اس کو من سے لکھنا کیا جائے اور وہ اس سے دور رہے یعنی کہ وہ ایک طرح سے پہلے سے کنٹیکچرلائز کریں اور اپنی میڈیا کو آگاہ کریں اور اس پر ایک پورا مطلب آپ بیانیاں جو ہے کھڑا کرنے کی کوشش کریں انہیں بہت حد تک ہندوستان کی جو ایٹی انڈسٹری ہے جیسے کہ آپ کو سننے میں آتا ہوں اگر کے جی آہم موٹس ایپ سے لے کے فیس بوک اور فیس بوک سے لے کے آہم مطلب آپ جو بھی آہم مطلب آپ جو بھی آہم سارے کے سارے دوستان میں بیٹے ہیں تو سی اوز کے علاوہ ان کے ان کی جو ایڈ آفیسز جو ہیں جو ریجنل آفیسز ہیں وہ بھی دوستان کے اندر ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمسائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایک چالنج ہوتے ہیں تو ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے آہ اور مذاکرات کے حوالے سے ان کی پالیسی کیوں بھارت کا ایسا طرز عمل کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں ایسا طرز عمل بھارت نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ انہوں نے ماضی میں جب یہ کہا کہ ہم نے دو قومی نظریہ بہیر بنگال میں ڈبو دیا ہے بھارت پاکستان کو جو تنہائی کا شکار کروانا چاہ رہا تھا وہ خود پاکستان کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے انہوں نے پاکستان کو آڑے ہتھو لیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ باتچیت کا دور اب ختم ہو گیا ہے اب پڑوسی ملک کے ساتھ کیسے رشتوں کی کلپنا کریں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے بھارت نسکری نہیں ہے ہم ضرورت پڑھنے پر پرتکیاں دے گے جہاں تک جمہو کس میر کا سوال ہے دھائی تین سو ستر اب ختم ہو گئی ہے تو مددہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کی اس طرح کی رشتے پر بچار کر سکتے ہیں ہم چپ نہیں پیٹھیں گے گھڑنا کرم چاہے اچھا ہو یا برا ہم اس پر پتکیاں ضرور دیں گے بیدیش مانتری کا یہ بیان پاکستان کو ناگوار گجرا جس سے پورا پاکستان بوکھلا پڑا ہے آج چینل پر نئے ہیں تو لائچ سکرائیو اور شیئر کا نا نہ بھولیں چینل پاکستان